موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ روسٹڈ سے مطالق کہ ہم ایک دوسرے کو جو روسٹڈ کر دیتے ہیں اور اس طرح کا جو معاملہ ہے اس سے اس کی گنجائش ہے کہ نہیں دیکھیں جی اول بات تو یہ کہ یہ جو روسٹڈ کا کلچر ہمارے پاس آج کل بڑا عام ہو رہا ہے اس کا تعلق بھی غیر مسلموں سے ہے ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کو روسٹ کرتے ہیں تو ہم نے بھی لوگوں کو روسٹ کرنا شروع کر دیا اب یہ روسٹ کو میں ایکسپلین کر دوں ان لوگوں کو جو روسٹ کا مطلب نہیں جانتے یہ مرگی کی طرح روسٹ کرنے والی بات نہیں ہے روسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ایک جملہ کسیں اور وہ جملہ ایسا ہو اس میں اس کی تضہیق بھی ہو سکتی ہے تضلیل بھی ہو سکتی ہے تمسخر بھی ہو سکتا ہے کسی سچ کی طرف نشاندہی بھی ہو سکتی ہے لیکن انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے روسٹڈ یعنی بالکل آپ نے اس کو پکڑ لیا اور الفاظ میں گھیر لیا اچھا کچھ لوگ روسٹ ہونے کے بعد اس کا جواب بھی دیتے ہیں تو وہ پھر سامنے والے کو روسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال یہ ناختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے اب جس کو آپ نے روسٹ کیا ہے تو وہ موقع کی تلاش میں رہے گا کہ آپ کی کوئی غلطی پکڑے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو روسٹ کرے تاکہ وہ اس دن کا بدلہ لے لے پھر آپ تیش میں آئیں گے ارے میری سبکی ہو گئی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر آپ غور کریں تو کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کی تحقیر کرے اس کو حقیر کرے اس کو زلیل کرے اس کو رسوا کرے اسے کوئی اوچھی بات کرے اس کی کسی غلطی کی طرف نشان دہی کر کے اس کو یوں پکڑے کہ اس کی اصلاح کے بجائے وہ آپ سے بدلہ لینے پر تل جائے پھر وہ بدلہ لینے کے موقع ڈھونڈے پھر آپ سے وہ بدلہ لے پھر آپ اس بدلے کا بدلہ لیں اور باقی لوگ جو دیکھیں وہ اس سے محضوظ ہوں وہ سمجھیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے وہ بھی اس چیز کو اپنائیں یہ سارا جو سائیکل ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے اچھا ہمارے ہاں جو نوجوان کیا بڑے لوگ بھی یہ اوارڈ سیرمنیز دیکھتے ہیں زی سینے اوارڈ لکس اوارڈ یہ اوارڈ وہ اوارڈ اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ سٹیج کے اوپر کھڑاوہ ایک بہت مایناس اداکار وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو روست کر رہا ہے ایک کے بعد ایک روست کیا جا رہا ہے اور وہ سب ہس رہے ہیں اور وہ بھی ہس رہے ہیں اب وہ اتنا بڑا اداکار اوپر بیٹھا وہ اس کے خلاف کیا بولیں گے اچھا پھر بہت ساری چیزیں اس میں پری پلانڈ ہوتی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے ہم آپ کو روست کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے بھی ہوتا ہے ورنہ تو جناب دبا دب لاو سوٹ فائل ہو جائیں اچھا اس طرح بہت سارے ڈرامے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا بیہائنڈ ڈا سین کیا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اس کی رہیرسلز ہوتی ہیں لیکن اب چونکہ ہم نے ان کو رول موڈل بنایا ہوا ہے اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں اسی لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہم کیسے انسان مننا چاہ رہے ہیں اب یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اپنے رول موڈل صحیح پک کریں گے لیکن جب آپ اپنا رول موڈل آلڈی پک کر چکے ہوں تو پھر وہ جو کرے گا آپ سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے تو اس لیے ضرورت سبر کیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ان چیزوں کو اپنانے سے پہلے ایک لمحے کو سوچو کہ کیا میرے رب نے اس کی اجازت دی ہے یہ ایک پوزیٹیف ایفیکٹ ہے کہ نیگٹیف ایفیکٹ ہے تو قرآن کریم کی سورة الحجرات کی آیاء مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ آپ کا ہے آپ بتائیے کہ اس آیاء مبارکہ اور اس کے ترجمے کے بعد آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ روستٹ کرنا روستٹ کرنا کسی کو کوئی اچھی چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنون لا يسخر قوما من قوم عسیٰ ان يكونوا خيرا منهم عسیٰ ان يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء ان عسیٰ ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنافزوا باللقاب بئسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فولائک هم الظالمون کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یہاں ایمان لانے والوں سے میرا رب مخاطب ہے کہ دیکھو لا يسخر قوم من قوم قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ان کا مزاق نہ اڑائے یہاں پر بات صرف مردوں سے نہیں ہے اللہ اکبر عورتوں سے بھی ہے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی مخاطب ہے پہلے آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھنے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں یعنی جن کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہوں تم سے اور فرمایا اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کرے ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ تو یہاں پر صرف مومن بھائی سے مراد بھائی نہیں ہیں عورتیں بھی شامل ہیں اور یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی